اَوْ يَكُونَ رُخْصَةً وَهُوَ الَّذِي لَا إِثْمَاعَ فِيهِ اَيْ لَمْ تَكُن مُذَاكَرَةُ الْقَلَامِ فِي مَا بَيْنَ لَا غَيْبًا وَلَا مُشَافَهَةً كَالْإِجَازَتِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُحَدِّسُ لِغَيْرِهِ اَجَزْتُ لَكَ أَن تَرْبِيَ عَنِّي هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِلَى آخِرِهِ وَالْمُنَاوَلَتِ بِأَنْ يُعْتِيَ الشَّيخُ كِتَابَ سِمَاعِهِ بِيَدِهِ إِلَى الْمُسْتَفِيدِ بھئی گزشتہ سبق میں چوتھی تقسیم ہم شروع کی تھی جو کہ نفس خبر کے بارے میں تھی اور بتلایا تھا کہ یہ چار قسم پر ہوگی یا تو اس کے سچا ہونے کا یقین ہوگا یا اس کے جھوٹا ہونے کا یقین ہوگا یا ایک وہ جس میں دونوں طرف کا احتمال ہوگا اور ایک قسم وہ ہے جس میں صدق والی جہت راجح ہوگی یعنی عادل آدمی کی خبر وہ عادل جس میں باقی تمام شرائط بھی جمع ہوں اور بتلایا تھا یہ ہمارا مقفود ہے یہاں پر اور اسی سے بحث کریں گے اور اس میں پھر بتلایا تھا کہ اس کی تین طرفیں ہیں ایک طرف سمع ہے ایک طرف حفظ ہے اور ایک طرف عدا ہے اور تینوں کے اندر طرف سمع طرف حفظ اور طرف عدا تینوں میں عظیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے طرف سمع کے اندر جو عظیمت تھی اس کی بحث مکمل کی تھی کہ وہاں پر عظیمت کے اندر طرف سمع میں چار صورتیں ہیں بھئی ایک یہ کہ شاگرد پڑے اور استاد سنے اور پھر اس کی تائید کرے دوسری قسم یہ کہ استاد پڑے اور شاگرد سنے ان میں تو حقیقتا سمع تھا بھئی اور دو قسمیں وہ تھیں جن میں حکمن سمع تھا کہ استاد جو ہے خط میں حدیث لکھ کر بھیجے بھئی یا کسی پیغام رساں کے ذریعے حدیث پہنچائے کسی دوسرے شخص تک بھئی تو یہ چار قسمیں تھیں عظیمت کے اندر طرف سمع میں اب طرف سمع میں رخصت کو بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں او یقونا رخصتا یا یہ جو خبر عدل کے اندر جو سمع والی طرف ہے اس میں رخصت ہوگی وَهُوَ الَّذِي لَا اِسْمَعَ فِيهِ اور یہ وہ قسم ہے جس میں اِسْمَعَ نہیں ہوتا سُنانا نہیں ہوتا یعنی نہ حقیقتاً اس میں اِسْمَعَ ہوگا اور نہ حکمن ہوگا اَعْلَمْ تَقُنْ مُزَاقَرَةُ الْكَلَامِ فِي مَا بَيْنَا یعنی مذاکرہ کلام ہوگئی نہیں درمیان میں لا غیبہ ولا مشافہتاً نہ تو غیر حاضری کی صورت یعنی نہ تو پسے پشت ہوگا اور نہ آمنے سامنے کل اجازت ہی جیسے کہ اجازت ہے بین یقول المحدث لغیرہی بائی طور کے کہتا ہے محدث غیر سے اجزت لقا میں نے تمہیں اجازت دے دی ان تر بیعنی حاضر کتاب اللذی حدسنی فلانن عن فلانن کہ تم روایت کرو مجھ سے یہ کتاب جس کو روایت کیا جس کے حدیث مجھ سے بیان کی ہے فلانن عن فلانن فلان سے الہ آخری ہی آخر تک دیکھئے حدیث نہ ساتھ سنا رہا ہے نہ شاگل سنا رہا ہے شیخ صرف کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کتاب کی حدیثیں میری طرف سے روایت کرنے کی اجازت ہے اور میں نے فلان سے یہ سنی تھی فلان استاذ سے انہوں نے فلان سے پوری سند بیان کرتا ہے یہ ایک صورت ہے مناولہ کا معنی حوالے کرنا جیسے کہ اجازت ہے اور حوالے کرنا ہے کیا معنی حوالے کرنے کا کہتے بِعَنْ يُعْتِيَ الشَّيْخُ كِتَابَ سِمَاعِهِ بِيَدْهِ إِلَى الْمُسْتَفِیدِي بَائِنْ سُورَتْكَ عَطَا كَرَيْهِ شَيْخُ كِتَابَ سِمَاعِهِ اپنے سِمَاعِكِ كِتَابَ حَوالے کرے بِيَدْهِ اپنے ہاتھ سے اِلَى الْمُسْتَفِیدِ استفادہ کرنے والے کے یعنی شاگرد کے حوالے کرتا ہے وہ کتاب وَيَقُولَ اور کہتا ہے حَادَا كِتَابُ سِمَاعِ مِنْ شَيْخِ فُلَانِ کہ یہ میرے سِمَاع کی کتاب ہے میرے فلان شیخ سے اجازت لکا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں انتر بیا عنی حادہ کہ تم روایت کرو مجھ سے یہ فَهُوَ لَا يَصِخُ بِدُونِ الْإِجَازَتِ تو یہ جو مناولہ ہے یہ صحیح نہیں ہے بغیر اجازت کے وَالْإِجَازَتُ تَصِخُ بِدُونِ الْمُنَاولَةِ اور اجازت صحیح ہے بغیر مناولہ کے مناولہ میں کیا تھا باقاعدہ کتاب اپنے ہاتھ سے اس کے حوالے کرتا تھا جو حدیثیں لکھی ہوتی تھیں استاد نے وہ حوالے کرتا تھا تو بتلایا کہ اجازت ہر حال میں ضروری ہے بھئی مناولہ اجازت مناولہ کے بغیر اجازت صحیح لیکن اجازت کے بغیر مناولہ صحیح نہیں فَهُوَ لَا يَصِخُ بِدُونِ الْإِجَازَتِ تو مناولہ صحیح نہیں ہے بغیر اجازت کے وَالْإِجَازَتُ تَصِحُ بِدُونِ الْمُنَاولَةِ اور اجازت صحیح ہے بغیر مناولہ کے فَالْإِجَازَتُ لَا بُدَّ مِنْحَا فِي کل حال تو اجازت ضروری ہے اس میں ہر حال کے اندر وَالْمُجَازُ لَهُ انْكَانَ عَالِمًا بِهِ اَيْ بِمَافِ الْكِتَابِ قَبْلَ الْإِجَازَتِ تَصِحُ الْإِجَازَتُ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُجَازُ لَهُ اور وہ شخص جس کو اجازت بھی گئی ہے یعنی وہ شاگر انکان عالِمًا بِهِ اگر وہ جاننے والا ہے اس کو بھئی کس چیز کو اَيْ بِمَافِ الْكِتَابِ وہ جو کس کے اندر ہے یعنی اگر وہ عالم ہے ان احادیث کا جو اس کتاب میں ہیں قَبْلَ الْإِجَازَتِ اجازت سے پہلے ہی تَصِحُ الْإِجَازَتُ تو پھر یہ اجازت صحیح ہے وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے یعنی اذا اجازنا مثال شارح ذکر کر رہے اور بات واضح ہو جائے گی یعنی اذا اجازنا بِكِتَابِ الْمِشْكَاتِ مَثَلًا لِأَحَدٍ جب ہم انہیں اجازت دی مشکات کتاب کی مثال کے طور پر کسی کو فَإِنْ قَانَ ذَلِكَ شخص عالمًا بِكِتَابِ الْمِشْكَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ پس اگر وہ شخص عالم تھا کتابِ مشکات کا اس سے پہلے ہی بِالْمُطَالَعَاتِ کس کے ذریعے مطالعے کے ذریعے یعنی وہ پہلے ہی عالم تھا نزاتِ قوة سے خود ہی اس کا مطالعہ کر چکا تھا کسی استاد سے نہیں پڑی تھی او بِعَعَانَتِ شُروحِ او نَحْوِ ذَلِكَ یا شروح وغیرہ کی مدد سے شروح وغیرہ کی مدد سے وہ اس کتاب کا مطالعہ کر چکا تھا اس کو عالم تھا لیکن نہیں تھی اس کی کوئی ایسی صحیح سند جو اس کتاب کے مصنف سے ملی ہو کس سے ملی ہوئی ہو؟ اس کتاب کے مصنف یعنی مشکات کے مصنف تک پہنچنے والی کوئی صحیح سند نہیں تھی اس کے پاس یعنی کوئی اس کا ایسا استاد نہیں تھا جس کی سند کہا تک پہنچتی ہو؟ صاحبِ مشکات تک فَحِينَ اِذِنْ تَصِحُ اِجَازَتُ نَا لَهُ تو پھر اس وقت صحیح ہے ہمارا اجازت دینا اسے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کتاب کو اس نے مطالعہ نہیں کیا اس کا عالم ہی نہیں ہے بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَنْ يُطَالِعَكْ بَعْدَ الْإِجَازَتِي بلکہ وہ اعتماد کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا مطالعہ کر لے گا اجازت ملنے کے بعد وَيُعَلِّمَنْ نَاسَا اور لوگوں کو پھر تعلیم دے گا لوگوں کو سکھائے گا کمافی زمانینا جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہے لَمْ تَقُنْ تِلْكَ الْإِجَازَتُ وَحُجَّتَنْ تو پھر یہ اجازت حجت نہیں ہوگی بل اجازت تبرکین بلکہ یہ تبرک والی اجازت ہوگی صرف برکت حاصل کرنے کے لیے یہ اجازت صحیح نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ تھی اسماع کے اندر رخصت بھئی کہ اجازت دے یا حوالے کرے اور شرق تھی اس میں کہ وہ پہلے سے اس کا عالم ہو اس کا جاننے والا ہو نہ حدیث شاگرد پڑھ رہا ہے نہ استاد صرف کیا کر رہا ہے اجازت دے رہا ہے یا وہ کتاب دے کر ساتھ اجازت دے رہا ہے وَثَانِي طَرَفُ الْحِفْضِ اور دوسری طرف جو ہے اس کی طرف خفض ہے بتلایا تھا تین طرفیں ہیں بھئی خبر عادل کی دوسری طرف طرف حفظ ہے وَالْعَظِيمَةُ فِيهِ اَنْ يَحْفَذَ الْمَسْمُوعَ مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ الْا وَقْتِ الْأَدَائِ اور عظیمت اس کے اندر یہ ہے کہ یاد رکھے اس سنی ہوئی بات کو مسموع وہ سنی ہوئی بات یعنی وہ حدیث اس کو یاد رکھے مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ الْا وَقْتِ الْأَدَائِ سیمع کے وقت سے لے کر عدا کے وقت تک اس میں عظیمت کیا ہے حفظ میں کہ جب سے اس شاگرد نے اپنے جس شیخ سے وہ احادیث سنی ہیں جب تک وہ آگے کسی کو پہنچا دیتا ہے اس وقت تک اس سارے بیچ کے وقت میں اسے وہ روایات یاد ہونی چاہیے کسی بھی وقت اسے بھولیں نہ سورت سمجھ میں آگئی تو تو یاد رکھتا ہے ان کو وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْكِتَابِ اور کتاب پر اعتماد نہیں کرتا لکھی ہوئی بھی اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس پر وہ اعتماد نہیں کرتا بلکہ اس کے حافظے میں محفوظ ہیں اس دن سے لے کر آج تک جب وہ ادا کر رہا ہے آگے کسی کو پہنچا رہا ہے وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے لم يجمع ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کتاباً في الحدیثی جمع نہیں فرمائی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب حدیث کے اندر کتنی کڑی شرط ہے مالانا اندازہ تو لگائیے جس دن سے حدیث سنی ہے جس دن اس کو روایت کرتا ہے اس سارے درمیانی عرصے میں اس کو حدیث یاد ہونی چاہیے بھئی تو چونکہ یہ بڑی سخت شرط ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ شرط لگاتے ہیں اختیار کی وجہ سے دیکھو حد درجے کی اختیار امام صاحب کی تو اسی وجہ سے انہوں نے کوئی کتاب جمع نہیں فرمائی حدیث کے اندر وَلَمْ يَسْتَجِزِ رِوَایتَ بِعْتِمَادِ کتابی اور اجازت نہیں دی روایت کرنے کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے امام صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے کہ صرف کتاب پر اعتماد کرتے اجازت دی جائے وَقَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَعْنِ الْمُتَعَصِبِينَ الْقَاثِرِينَ 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 اور یہ سبب ہے لِتَعْنِ الْمُتَعَصِبِينَ تعصب کرنے والوں کے تعان کا اعتراض کا الْقَاثِرِينَ وہ جو کوتا ہیں چھوٹے ہیں کم نظر لوگ ہیں الْقَاثِرِينَ خیامت کے دن تک بھئے آپ بھی سنتے ہوں گے امام صاحب کی شان میں بڑے لوگ گستاخی کرتے ہیں بھئی اور عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ کہ امام صاحب کو تو صرف سترہ حدیثیں یاد تھی سمجھ میں آیا بھئی آج کا جاہلِ اجھل بھی اٹھتا ہے اور امام صاحب پر اعتراض کر دیتا ہے خود چاہے اس کو عربی عبارت کتاب کی پڑھنا بھی نہ آئے حدیثیں بھی اس کو صرف ترجمیں کچھ جو ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے ترجمہ بھی صحیح طور پر نہیں یاد ہوتے اس کو لیکن امام صاحب پر تان کرتے ہوئے اپنی لمبی زبان نکالتے ہیں اور تان کرتے ہیں وہ نہیں جانتے ان ائیمہ کا مقام کیا ہے یہ وہ ائیمہ ہیں والانا جن کو اللہ نے مقتدع بنایا چاروں ائیمہ ہیں بھئی وہ کہا بہت تھے بھئی لیکن باقیوں کے مذاہب ختم ہوئے اور ان چار کو اللہ نے وہ مقبولیت دی کہ اس وقت بھئی اس وقت اکثر مسلمان اکثر مسلمان وہ ان چاروں ائیمہ کے مطبعین ہیں بھئی کچھ اہل حدیث ہیں جو غیر مقلد کہلاتے ہیں اور وہ کسی ایک امام کے مقلد نہیں اگرچہ وہ بھی مقلد ہی ہوتے ہیں بھئی ہیں وہ بھی مقلد سمجھ میں آیا بھئی وہ خود تو کسی حدیث قرآن وغیرہ سے خود تو مسائل کا استمباد نہیں کرتے وہ ہی علماء کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو ہیں وہ بھی مقلد لیکن کسی ایک امام کے مقلد نہیں ہے اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے مقلد تو یہ لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں اور باقی ائیمہ کے مقلدین ہیں اور تقریباً تقریباً پچانوے فیصد جو مسلمان ہیں وہ سارے بلکہ پچانوے فیصد سے بھی زائد جو ہیں وہ سارے مسلمان وہ ان چار ائیمہ کے مقلدین ہیں اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب کو دی بھئی سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں اس وقت ان کے مذہب پر ہیں بھئی ان کے مذہب پر اور اس شخص کا کیا مقام ہوگا ذرا اندازہ تو لگاؤ بھئی کہ تقریباً تقریباً بارہ تیرہ سو سال گزر گئے بھئی کروڑوں عربوں لوگ ان کے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں بھئی کروڑوں اس شخص کے کتنا عجر و ثواب اور اس کا کیا مقام ہوگا ثواب کہ یوں سمجھے سمندر کے سمندر چل رہے ہیں جو ان کے ان کے حصے میں جا رہے ہیں بھئی آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم زندگی گزارتے ہیں ایک ایک مسئلے میں ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے اور ہمارے لئے کتنی آسانی بنا دی بھئی اور ان سب کا ثواب جو ہے انہیں مل رہا ہے بھئی تو ان کا کیا مقام ہوگا اور آج کے زمانے میں اندازہ لگاؤ یہ شخص جو ان پر تعان کرنے والا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کس مو سے یہ ان پر تعان کرتا ہے بھئی ان کی شرائط تو دیکھئے بھئی شرائط بھئی سمند میں آیا علماء فقہہ نے لکھا ہے تمام علماء نے کہ بالاتفاق چاروں عیمہ عادل ہیں چاروں عیمہ کیا ہیں عادل ہیں بھئی تو امام صاحب دیکھئے بڑی کڑی شرائط لگاتے ہیں اور محدثین وہ شرائط نہیں لگاتے بھئی تو یہ بعض لوگ امام صاحب پر تعان کرتے ہیں اور تعان کا ایک وجہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے وہ تعان کرتے ہیں امام عاظم ابو حنیف رحم اللہ پر بڑا سبب یہ ہے لیکن بھئی امام بخاری امام بخاری کی تو پیدائش ہی اس وقت ہوئی جب غالباً امام صاحب کا انتقال ہوا اس کے لگ بھگ ان کی پیدائش ہوئی ان کے انتقال صلی اللہ علیہ نے گواہی دی کہ خیر القرون قرنی سم اللذین یلون سم اللذین یلون اور امام صاحب کے زمانے میں وہ تابعی ہیں تو وہ ان کا علم دیکھئے وہاں پر احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ کی انہیں پہنچ رہی ہیں جن کے ذریعے وہ مسائل مسائل کو مرتب فرما رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اور ان کے درمیان کتنے واسطے ہوں گے بھئی ایک دو واسطے ہی ہوں گے بھئی ان کے حادیث میں اور امام بخاری رحم اللہ جو ہیں ان کی روایتوں میں تو زیادہ واسطے ہیں بھئی زیادہ واسطے تو یقینا ان کے پاس جو حادیث بھی پہنچی وہ زیادہ قوت والی تھی زیادہ مضبوط تھی اور چلئے امام بخاری رحم اللہ وہ خود بھی بڑے آدمی ہیں بھئی وہ تو تان چلو کوئی بنتی بھی بھی ہے بات وہ تان کر رہے ہیں یہ آج کے شخص جو تان کرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کس اعتبار سے یہ تان کرتا ہے امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ پر سمجھ میں آیا بھئی تو امام صاحب نے اسی لئے حدیث کے اندر کتاب تصنیف نہیں فرمائی حدیث کو جمع نہیں فرمایا کہ ان کی شرائط بہت کڑی ہیں بات محدثین سے کئی گناہ بڑھ کر سخت شرائط وہ لگاتے ہیں تو دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں وَقَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَانِ الْمُتَعَصِبِينَ الْقَاطِرِينَ الْقَاطِرِينَ الْا يَوْمِ الدِّينَ اور یہ سبب ہے تانہ کرنے والے تاثب کرنے والے اور کتہ لوگ جو ہیں کتہ نظر کم نظر لوگ جو ہیں چھوٹے لوگ اور تاثب کرنے والے ان کے تانے کا یہ سبب ہے الْا يَوْمِ الدِّينَ کب تک جامت کے دن تک وَلَمْ يَفْخَمُ وَرْعَهُ وَتَقْوَاهُ وَلَا عَمَلَهُ وَلَا وَهُدَاهُ اور انہوں نے نہیں سمجھا امام صاحب کے ورہ اور تقویٰ کو اور نہ ان کے عمل اور ان کے رہنمائی کو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے ایک ہے تقویٰ ایک ہے ورہ بھئی تقویٰ یہ کہ انسان جو ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے بھئی اور ورہ یہ اس سے بھی انچا مقام کے مشتبہات سے بھی انسان بچے جن چیزوں میں شبہ ہو ان سے بھی بچے بھئی وَرْرُخْصَتُ اور رُخْصَت اس میں یہ ہے وَرْرُخْصَتُ اَنْ يَعْتَ مِدَ الْكِتَابَ کہ اعتماد کرے راوی کتاب پر فَإِنَّ نَظَرَ فِيهِ پس اگر وہ اس میں نظر ڈالتا ہے وَتَذَكَّرَ سِمَاعَهُ اور یاد کرتا ہے اپنے سِمَاعَ کو وَمَجْلِسَ دَرْسِهِ اور اپنے درس کی مجلس کو وَمَاجَرَ فِيهِ اور وہ جو اس میں جاری ہوا جو اس میں ہوا تھا یَقُونُ خُجَّتَان تو پھر یہ خبر خُجَّت ہوگی وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا نَهِ رخصت اس میں کیا ہے بھئی حفظ کی بات چل رہی ہے عظیمت تو یہ ہے کہ جس دن سے روایت سنی تھی اور جس دن اس کو ادا کر رہا ہے آگے پہنچا رہا ہے اس سارے درمیانی عرصہ میں اس کو وہ روایت یاد ہو اور رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرتا ہے کتاب میں اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں جو اس نے اپنے شیوخ سے سنی تھی پس اگر جب وہ کتاب میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو وہ سمع یاد آ جاتا ہے کہ میں نے فلان جگہ پر یہ اپنے فلان شیخ سے اس طرح یہ حدیث سنی تھی تو وہ تذکرہ سمعہ کیا کرتا ہے یاد کرتا ہے اپنے سمع کو یاد آ جاتا ہے اس کو اپنا سمع بھئی وہ مجلس درست ہی اور اپنے درست کے مجلس اس کو یاد آتی ہے وہ ما جرافی ہی اور وہ جو اس میں جاری ہوا جو کچھ ہوا تھا یعنی وہ ساری مجلس اس کو اچھی طرح یاد آ جاتی ہے اعتماد تو کس پر کر رہا ہے کتاب پر لیکن جب کتاب پر نظر ڈالتا ہے تو اسے وہ کس وقت کس طرح میں نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی تھی وہ مجلس درست پوری طرح اس کو یاد ہے بھئی تو یقون حجت تو اب یہ خبر خبر جو ہے یہ حجت ہوگی وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ خبر حجت نہیں یعنی کتاب پر نظر ڈالی لیکن اسے وہ یاد نہیں کہ یہ میں نے کس وقت اپنے شیخ پھر یہ بھی جائز نہیں ہے اس کو آگے روایت کرنا اس کے لئے حجت نہیں ہے اِلَّمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ اور اگر اس کو یاد نہیں ہے وہ فَلَا يَكُنُ حُجَّةً عِندَ أَبِحَنِفَةً رَمَلَا تو پھر یہ حجت نہیں ہے امام صاحب کے نظر سما انکانا خطہو برابر ہے کہ چاہے یہ اس کی اپنی تحریر ہو اور خطہ غیری یا اس کے علاوہ کسی کی تحریر ہو تحریر چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے وہ مجلس درس یاد ہونی چاہیے مجلس درس بھئی دیکھئے اور کتنی سخت شرط لگا دی کہ اگر عظیمت نہیں تو رخصت پھر یہ ہے کہ چلو کتاب سے حدیث آگے روایت کر سکتا ہے جو اس نے لکھی ہیں لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ کیا کیا ہو کہ وہ مجلس اس کو یاد ہوں اچھی طرح وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَجُوزُ لَهُ الرَّوَایَتُ اور صاحبین کے نزدیک اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اس کے لئے روایت کرنا وَعِجِبُ الْعَمَلُ بِهَا اور اس پر عمل واجب ہوگا وَعِنْدَ اَنَسِن رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ لَيْعْتِمَادُ وَعَلَى الْخَطِ اور اَنَس رحمہ اللہ کے نزدیک خط پر تحریر پر اعتماد کرنا بھی جائز ہے اِنْکَانَ فِي يَدِهِ اَوْ فِي يَدِ اَمِينِهِ اگر وہ تحریر اس کے اپنے قبضے میں تھی او فِي يَدِ امینِهِ یا اس کے کسی امین امانتدار کے قبضے میں تھی امام صاحب تو کیا فرماتے ہیں کہ مجلس درس یاد ہو صرف تحریر پر اعتماد کافی نہیں کہ یہ میری تحریر ہے نہیں امام صاحب فرماتے ہیں مجلس درس اس کو یاد ہونی چاہیے جب کہ صاحبین اور امام شافر ہوں لکن ازدیک بھئی پھر بھی اس کے لئے روایت کرنا جائز ہے کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے جبکہ اس نے وہ حادیث لکھی تھی بھئی اور جبکہ انس رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خط پر بھی اعتماد تحریر پر بھی اعتماد کر سکتا ہے اگر وہ تحریر اسی کے پاس تھی مجلس درس تو نہیں یاد اس کو لیکن وہ حادیث لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہیں تو یہ کافی ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ تحریر اسی کے پاس ہو یا اس کے کسی امین اماندار کے پاس وہ تحریر موجود تھی جہاں گڑھ بڑھ کا اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ کا شبہ نہیں ہوتا اور جائز نہیں اعتماد کرنا اگر کسی اور کے قبضے میں تھی لینہ لا یؤمن عن تغیور اس یہ کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے تغیور سے تبدیلی سے وان محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے ہے کہ تحریر پر بھی عمل جائز ہے اگرچہ وہ اس کے قبضے میں نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں رخصت بطور رخصت کے تیثیرا على الناس لوگوں پر آسانی کرنے کے لئے ان کے نزدیک اگر پہچانتا ہے جائز ہے جبکہ انس رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی تحریر بھی ہو لیکن اگر کسی غیر کے پاس تھی تو صرف تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں تبدیلی ممکن ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے نہیں جب اپنی تحریر کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے لئے روایت کرنا جائز ہے وہ آگے لوگوں کو وہ حدیث پہنچا سکتا ہے اور تیسری طرف جو ہے وہ ادا ہے تیسری جو ہے طرف ادا ہے اور عظیمت اس میں یہ ہے اَن يُوَدِّي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَمِعَا کہ ادا کرے عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَمِعَا اسی طریقے پر جس طرح اس نے سنا تھا بِلَفْزِهِ وَمَعْنَاهُ اس حدیث کے لفظ اور معنى کے ساتھ اسی طرح ادا کرے یعنی لفظ بھی وہی ذکر کرے جو اس نے اپنے شیخ سے حدیث کے سنے تھے ورخصت ورخصت یہ ہے اَن يَن قُلَهُ بِمَعْنَاهُ کہ نقل کرے اس حدیث کو اس کے معنى یعنی لفظ اپنے استعمال کر لیتا ہے اور اسی معنى کو بیان کر دیتا ہے یہ بھی یہ رخصت ہے اَن بِلَفْزِ اَاقَرَ يُعَدِّ معنى الحدیث یعنی کہ دوسرے لفظ کے ساتھ ادا کر دے حدیث کے معنى کو وَهَذَا صَحِحٌ عِنْدَ الْعَامَتِ اور یہ صحیح ہے اکثر کے نزدیک لِأَنَّ صَحَابَةَ رضی اللہ تعالی عنهم کَانُوا يَقُولُونَ اس لیے کیونکہ صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمع کَانُوا يَقُولُونَ وہ فرماتے تھے قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام قَذَا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا اَوْ قَرِيبًا مِنْهُ یا اس کے قریب ہی اس طرح فرمایا اَوْ نَحْوَ مِنْهُ یا اس جیسا فرمایا معلوم ہوا وہ صحابی کہہ رہے ہیں روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس طرح یا اس کے قریب فرمایا یا اس جیسا فرمایا معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے الفاظ کو صحابی نے کیا کیا ہے اس کی جگہ اپنے لفظ استعمال کیے ہیں جب ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب یہ جیسا فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے سمجھ میں آیا معلوم ہوا وہ لفظ حضور کے پوری طرح یاد نہیں لیکن مفہوم پوری طرح یاد ہے اور اس کو آگے پہنچا رہا ہے تو معلوم ہوا روایت بالمعنی بھی جائز ہے وَعِنْدَ الْبَعْزِ لَا عَجُودُ ذَلِكَ اور بعض علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے یہ روایت بالمعنی جائز نہیں لِعَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَقْصُوصٌ بِجَوَامِعِ الْقَلِمِ اس لیے کہ حضور علیہ السلام مقصوص تھے جوامع الْقَلِمِ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بھئی اللہ تعالی نے جوامع الْقَلِمِ بنایا آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے یعنی لفظ بڑے پھوڑے ہوتے اور معانی ان کے بڑے پثیر ہواس ہوتے تھے بھئی یوں کہیں بڑے مختصر بات فرماتے تھے بھئی مختصر الفاظ میں لمبی بات فرما دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو جوامع الْقَلِم تھے آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے اور کسی کو تو یہ عطا نہیں ہوئے تو لہٰذا وہ جب اپنے حضور کے الفاظ کے بجائے اپنے الفاظ استعمال کرے گا تو بات اس طرح نہ رہے گی جیسے کہ پہلے تھی اسے روایت بالمعنہ جائز نہیں تو کہتے ہیں لیا وہ لاعبواز نے کہا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام مخصوص تھے جوامع الْقَلِم کے ساتھ فَلَا يُؤْمَنُ فِي النَّقْلِ بِالْمَانَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُقْصَانِ تو یہ محفوظ نہیں رہے گا نقل بالمعنہ کے اندر زیادتی اور کمی سے محفوظ نہیں رہے گا کچھ نہ کچھ زیادتی یا کمی ہو جائے گی وَالْحَقُ هُوَ تَفْصِيلُ الَّذِي ذَقَرَهُ الْمُصَنِّفُ اور حق وہی تفصیل ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا بھئی کہ عظیمت تو یہ ہے کہ لفظ بھی وہی ذکر کیے جائیں اور رخصت یہ ہے کہ اس کے معنی کو ذکر کر دیا جائے اپنے لفظوں میں فَإِنْكَانَ مُحْكَمًا اب تفصیل بیان کر رہے ہیں بھئی یہ جو آگے مصنف کہ کس قسم کی حدیث جو ہے اس میں روایت بالمعنہ جائز ہے اور کس میں روایت بالمعنہ نہیں جائز اور جائز ہے تو کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ مُحْكَمًا اگر وہ خبر کیا ہے محکم ہے لا يحتمل غیرہو جس میں اس کے غیر کا احتمال نہیں يَجُودُ النَّقْلُهُ بِالْمَانَا تو جائز ہے اس کو نقل کرنا معنی کے ساتھ لِمَنْ لَهُ بَفَرُنْ فِي وُجُوهِ اللَّغَتِ اس شخص کے لیے جس کو بصیرت حاصل ہو فِي وُجُوهِ اللَّغَتِ لُغَت کے وجوه یعنی لغت کے مفہومات میں لغت کے مفہومات میں جس کو بصیرت حاصل ہے یعنی جو پوری طرح لغت کو جاننے والا ہے اس کے لیے روایت بالمعنہ جائز ہوگا جب خبر کیا ہو محکم ہو یعنی جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے ایک ہی معنی کا اس میں احتمال تھا تو یہ روایت بالمعنہ کے ذریعے اسی معنی کو کیا کرے گا جو لغت کو پوری طرح جاننے والا ہے لغت میں جس کو بصیرت حاصل ہے وہ اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دے گا مثلا قعادہ کی جگہ جلسہ کہہ دیتا ہے سمجھ میں آئی بات قعادہ کی جگہ اپنا جلسہ کے لفظ استعمال کر لیتا ہے اور اس طرح اپنے الفاظ استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اس کو لغت میں پوری بصیرت حاصل ہے اِذْ لَاِشْتَبِهُ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ کیونکہ اس پر معنی مشتبے نہیں ہوگا بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَنْ نُقْصَانَ اس حیثیت سے کہ وہ کمی یا زیادتی کا احتمال رکھتا ہو بھئے اس کا تو ایک ہی معنی تھا محکم تھی نا حدیث تو اس میں اور معنی کا تو احتمال ہی نہیں تھا تو اب یہ جب ادا کرے گا تو وہ ہی معنی ادا کرے گا لازمی بات ہے پوری لغت جاننے والا ہے اس میں کسی کمی یا زیادتی کا احتمال نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ ظَاہِرًا اور اگر وہ خبر کیا ہے ایسی ظاہر ہے يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ جس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے حدیث ہے اور اس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے بِأَنْ يَكُونَ عَامًا يَحْتَمِلُ تَقْصِيصَ اَوْ حَقِيقَةً يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بین صورت کے وہ ایسے عام ہے جس میں تخصیص کا احتمال ہے یا ایسی حقیقت ہے جس میں مجاز کا احتمال ہے فَلَا يَجُوزُ النَّقْلُهُ بِالْمَعْنَى إِلَّا لِلْفَقِهِ الْمُجْتَحِدِ تو پھر جائز نہیں ہے اس کو نقل بِالْمَعْنَى کرنا مگر کس کے لئے فقیحِ مجْتَحِد کے لئے لِأَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْمُرَادِ اسی کیونکہ فقیحِ مجْتَحِد جو ہے وہ واقف ہوگا حضور علیہ السلام کی مراد پر فَلَا يَقَعُ الْخَلَلُ فِي نَقْلِهِ بِمَعْنَاهُ لہٰذا اس کے نقل بِالْمَعْنَى کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا مثلاً مثال کے طور پر قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ حضور علیہ السلام کا قول ہے مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُو جو بدل دے اپنے دین کو تو اسے قتل کر دو قَلِمَةُ مَنْ عَامَدُن قَلِمَةِ مَنْ کیا ہے؟ عَام ہے تُخَصُ مِنْ حَلْ مَرْعَةُ تخصیص کی گئی ہے اس سے عورت کی حدیث میں یہ کیا ہے جو شخص اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو اس میں من آیا اور من عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن اس میں سے عورت کی تخصیص کر لی گئی آپ بھی جانتے ہیں کوئی شخص مرد مرتد ہو جائے تو اسے تین دن کی محلت دی جائے گی کہ وہ واپس لوٹ آئے اسلام کی طرف اگر نہیں لوٹتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا حدیث کے مطابق مَنْ بَدْدَلَ دِیْنَهُ فَقْتُلُ لیکن عورت کے بارے میں آپ نے پڑھایا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وہ مرتد ہو جائے تو پھر اسے جیل میں ڈال دیں گے ہمیشہ کیلئے جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے نقل کرتا ہے اس حدیث کو کوئی ناقل وَيَقُولُ اور کہتا ہے کُلُّ مَنْ بَدْدَلَ دِیْنَهُ فَقْتُلُ اب دیکھو اپنے لفظ لا رہا ہے کُلُّ کا لفظ لے آیا بھئی کُلُّ مَنْ بَدْدَلَ دِیْنَهُ فَقْتُلُ ہر وہ شخص جو شخص اپنے ہر وہ شخص جو اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو اب کُلُّ کا لفظ لے آیا بھئی جس نے تخصیص کا دروازہ ہی بند کر دیا جس نے بھی اپنے دین کو بدل ہر اس شخص کو کیا کر دو قتل کر دو تو يَشْمُلُ الْمَرْعَةَ عَيْزَةَ تو یہ شامل ہو جائے گا عورت کو بھی فَيَقَعُ الْخَلَلُ فِي الْأَحْكَامِ تو احکام میں خلل آ جائے گا جبکہ فقیح جو ہے وہ چونکہ حادیث کی مراد کو جانتے ہیں لہٰذا وہ روایت بالمانع کرے گا تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا وَمَا كَانَ مِن جَوَامِعِ الْقَلِمِي اور وہ جو 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 جوامع الْقَلِم میں سے ہو بتلا رہے ہیں بھئی اگر محکم ہو تو جسے لغت میں بصیرت ہو وہ نقل بالمانع کر سکتا ہے اور اگر ظاہر ہے جس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے تو فقیح مجتحد اس کو نقل بالمانع کر سکتا ہے وَمَا كَانَ مِن جَوَامِعِ الْقَلِمِي اور وہ خبر جو کس میں سے ہو جوامع الْقَلِم میں سے ہو بِأَنْ كَانَ لَفْضًا وَجِيزًا تَحْتَهُ مَعَانٍ جَمَّتٌ بائی طور کے بائی صورت کے لفظ جو ہے وَجِيزًا مُقْتَصَر ہو یعنی تھوڑے لفظ ہوں تَحْتَهُ مَعَانٍ جَمَّتٌ اور اس کے تحت کثیر معانی ہوں اس کے تحت لفظ خوڑے سے ہوں اور اس کے تحت کثیر معانی ہوں قَوْلِهِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْسَلَامُ جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے الْغُرْمُ بِالْغُنْمِي الْغُرْمُ رَا سَاقِن ہے غین پر پیش ہے را ساقِن اسی طرح غنم میں بھی غین پر پیش ہے اور نون ساقِن الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ غرم کہتے ہیں زمان کو اور غنم کہتے ہیں نفع کو الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ زمان نفع کے بدلے ہے زمان نفع کے بدلے ہے زمان نفع کے بدلے ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز سے نفع اٹھاتا ہے تو اس چیز کی حلاقت کی صورت میں زمان بھی اسی پر آئے گا یہ زمان اس نفع کے بدلے ہے یہ نفع بھی تو یہی اٹھا رہا تھا تو زمان بھی اسی پر آئے گا مثلا آپ نے پڑھا ہے سیار العیب ایک آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو اپنے پاس اس چیز کو بستعمال شروع کر دیا کچھ حرصے بعد پتا چلا اس چیز میں تو فلان عیب ہے اور یہ عیب بائے کی طرف سے ہی آیا ہے جب بیچنے والے نے یہ چیز مجھے بیچی تھی اس وقت ہی یہ عیب اس میں تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا آج پتا چلا تو اب اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے بائے کو اور اسے خیار عیب کہتے ہیں اب اگر آپ وہ چیز لے کر گئے اور وہ چیز واپس کر رہے ہیں وہ بائے کہتا ہے کہ بھئی اتنے ٹھیک ہے یہ میری طرف سے عیب آیا تھا میں یہ چیز واپس لیتا ہوں لیکن اتنا عرصہ جو آپ اسے نفع اٹھاتے رہے ہیں اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا آپ کو تو یاد رکھئے شریعت کا حکم آ گیا بڑے ہی مختصر الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الغرم بالغنمی زمان نفع کے بدلے ہے کہ بھئی یہ شخص اگر اس چیز سے نفع اٹھا رہا تھا تو زمان بھی تو اسی پر تھا اگر یہ چیز اس پر کے پاس اس وقت حلاق ہو جاتی تو اسی پر زمان تھا یا نہیں بھئی اسی کی چیز جانی تھی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ زمان بھی اسی پر پڑ رہا تھا لہذا معلوم ہوا اب اسے یہ جو نفع اس نے اٹھایا یہ اس زمان کے بدلے تھا بھئی لہذا اب وہ نفع جو اٹھایا ہے وہ واپس کرنے کی ضرورت کیونکہ اگر ان دنوں میں اس نے اس سے کچھ نفع اٹھایا ہے پاس حلاق ہو جاتی تو اس کے پیسے پھر واپس نہیں آ سکتے تھے اب تو زندہ ہے واپس کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ چیز واپس کر رہا ہے تو پیسے واپس لے لگا بھائی سے لیکن اس صورت میں کیا ہوتا اسی کے پیسے جاتے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے جوامع الکلیم بھئی دیکھئے دو لفظ ذکر کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سمجھانے کے لئے لمبی تقریر کرنا پڑتی ہے بھائی اور بھی بڑی تفصیل فقہا بیان کرتے ہیں یہ مختصرا میں نے مفہوم بیان کر دیا والخراج بزمانی اور خراج زمان کے بدلے ہے خراج نفع نفع کس کے بدلے ہے زمان کے بدلے ہے بھائی یہ بھی اسی قسم کی حدیث بھائی اور یہ تفصیل بیان ہو چکی مسئلہ مصررات کے اندر بھائی یہ بھی اسی طرح والعجماء جبار والعجماء جبار عجماء یہ جس کی زبان نہ ہو عجماء کسے کہتے ہیں جس کی زبان نہ ہو یعنی بے زبان اور وہ انس کا سیغہ ہے بھائی اور جبار کا معنی ہے رائے گاں زایا جبار کا کیا معنی ہے زایا رائے گاں بھائی یہ حدیث اس طرح آتی ہے العجماء جرحو ہا جبار عجماء جرحو ہا جبار اچھا عجماء کا کیا معنی کیا بے زبان بے زبان بھائی اور مراد مراد اس سے جانور ہیں بھائی مویشی وغیرہ کہ وہ بات نہیں کر سکتے بے زبان ہیں بھائی تو حدیث میں کیا آیا اللہ عجماء جرحو جبار کہ مویشی جو ہیں ان کا زخمی کرنا یہ رائے گاں ہے مویشیوں کا زخمی کرنا رائے گاں ہے یعنی اس صورت میں مالک پر زمان نہیں آئے گا مالک پر زمان نہیں آئے گا تفصیل یہ جو فقہہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی جانور ہے مویشی دن کے وقت اس نے کسی دوسرے کی کوئی چیز خراب کر دی یا کسی کو زخمی وغیرہ کر دیا دن کے وقت اور جانور کے ساتھ کوئی تھا نہیں کوئی آدمی وغیرہ جو اس کو لے کر جا رہا ہو مالک وغیرہ یا اس کا کوئی غلام وغیرہ کوئی بھی نہیں تھا تو اس جانور نے دن کے وقت کسی کو زخمی کیا یا کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی تو مالک پر زمان نہیں آئے گا ہاں اگر رات کے وقت بلکہ پہلے دوسری صورت بناو اگر ساتھ مالک خود تھا تو پھر اس صورت میں مالک پر زمان آئے گا یا رات کے وقت اس جانور نے کسی کو زخمی کیا یا کسی کی کوئی چیز طلب کر دی تو اس صورت میں مالک پر زمان آئے گا لیکن بہرحال دن کے وقت اگر یہ جانور ہے اکیلا اور اس نے کسی کو زخمی کیا یا کسی کی کوئی چیز آیا کی تو اس صورت مالک پر زمان نہیں وجہ اس کی یہ کہ عموما جانوروں کو دن کے وقت سب ہی لوگ چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتے ہیں سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو جن کی چیزیں ہیں ان کو خود اپنا چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مالک کے ذمہ داری نہیں لیکن اگر مالک ساتھ تھا پھر زمان آئے گا کیونکہ یہ اس کی کوتہ ہی ہے یہ ساتھ تھا پھر کس طرح جانور نے دوسرے کو کوئی چیز ضائع کر دی اسے زخمی کیا اور نیز رات کو بھی جانور نے کسی کو زخمی کیا یا کوئی چیز صلب کی تو زمان آئے گا کیونکہ رات کے وقت جانور کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کو باندھ کر رکھا جاتا ہے تو اگر رات کو مالک نے کھلا چھوڑا ہے تو یہ اس کی کوتہ ہی ہے تو زمان دینا پڑے تفسیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے حدیث کا مفہوم دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ نے صرف دو تین لفظوں کے اندر اس کو بیان فرما دیا مویشیوں کا زخمی کرنا رائے گا ہے یعنی اس میں زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وہ حدیث جو جو جوامع القلم میں سے ہو یا وہ خبر کیا ہو مشکل ہو یا مشترک ہو یا مجمل ہو لا یجوز نقل ہو بالمعنى لِلکل تو جائز نہیں ہے اس کا نقل بالمعنى سب کے لئے یعنی کسی کے لئے بھی اس حدیث کو نقل بالمعنى کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے کب جب خبر کس میں سے ہو جوامع القلم میں سے ہو یا وہ کیا ہو مشکل ہو یا مشترک ہو یا مجمل تو کسی کے لئے بھی اس کے نقل بالمعنى جائز نہیں یعنی نہ تو مشتہد کے لئے اور نہ غیر مشتہد کے لئے وجہ کیا ہے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں آما فی جوامع القلم باقی جوامع القلم کے اندر فلی انہو علیہ علیہ الصلاة و السلام لما کانا مقصوصا بھی اسے کیونکہ جب حضور علیہ السلام مقصوص ہیں جوامع القلم کے ساتھ آپ ہی صرف کیا ہیں جوامع القلم آپ صرف آپ ہی کو عطا ہوئے تھے فلا اقدر احد علی نقل ہی تو کوئی ایک بھی قادر نہیں ہوگا اس کے نقل کرنے پر و اما فی المشکل وال مشترقی بھئی مشکل اور مشترق میں کیوں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے مشکل وہ ہے جس میں خفی سے بھی بڑھ کر خفا ہوتا ہے تو اس میں پھر کئی معانی کا احتمال آتا ہے اور مجتحد کیا کرتا ہے غور و فکر کر کے ایک معنی کو متعین کرتا ہے کہ یہ معنی ہے بھئی اس کا تو جب یہ مشتحد اس کو روایت بالمعنی کرے گا تو لازمی بات ہے لفظ وہ ذکر نہیں کر رہا تو پھر اپنی جس معنی کو اس نے ترجیح دی تھی غور کر کے ایک معنی کو اس نے ترجیح دی کہ یہ معنی ہوگا تو اس معنی کو لازمی بات ہے وہ بیان کرے گا تو جب اس معنی کو بیان کرے گا تو یہ تو بھئی اس کا اجتحاد تھا اس کے لئے خجت تھا یہ تو کسی اور کے لئے خجت نہیں ہے لہذا یہاں روایت بالمعنی جائز نہیں یہ تو جس کو پہنچا مجتحد پھر خود غور کرے اس کے معنی کے اندر اور اپنے لئے متعین کرے کہ کیا معنی مراد ہو سکتا ہے دلائل کے ذریعے بھئی تو اس مجتحد کا اجتحاد تو دوسروں کے لئے حجت نہیں لہذا یہاں روایت بالمعنی جائز نہیں کیونکہ روایت بالمعنی کرے گا تو پھر وہ اپنی تعویل کے ساتھ کرے گا لازمی بات ہے اسی طرح مشترق وہ جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے اور پھر مشتہد ایک معنی کو ترجیح دیتا ہے تو اس میں بھی روایت بالمعنی جائز نہیں کیونکہ یہاں پر بھی مشتہد کیا کرے گا اپنے تعویل کو ذکر کرے گا اپنے ترجیح دیے ہوئے معنی کو ذکر کرے گا تو ذیگر احتمالات کو اس نے گویا ختم ہی کر دیا تو یہ بھی درست نہیں اور مجمل جو ہے اس کو بھی اپنے لفظوں کے ساتھ روایت نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ مجمل کے تو معنی ہی کا پتا نہیں چلتا جب تک مجمل سے پوچھ آنا جائے تو یہ کس طرح اس کو اپنے معنی کے ساتھ ذکر کرتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَأَمَّا فِي المشکلِ وَالْمُشترَقِ باقی مشکل اور مشترق کے اندر فَلِيَنَّهُ اِنَّمَا يَنْخُلُهُ بِتَعویلٍ مخصوصٍ کہ یہ اس کو نقل کرے گا اپنی مخصوص تعویل ہی کے ساتھ لَا يَقُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ تو یہ حُجَّةً نہ رہے گی کسی دوسرے پر وَأَمَّا فِي المجملِ اور باقی مجمل کے اندر فَلِعَدَمِ الْوَقُوفِ عَلَى مَعْنَاهُ بِدُونِ لِسْتِفْسَارِ مِنَ الْمُجْمِلِ بَوَجَةً واقف نہ ہونے کہ اس کے معنى پر بغیر پوچھے مجمل سے تو مجمل میں بھی روایت بالمعنى کی اجازت نہیں اور متشابہ وہ تو اس مجمل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے خفا میں تو اس میں بھی بطریق اولا کیا ہوگی روایت بالمعنى کی اجازت نہیں ہوگی بھئی یاد رکھئے یہ جو آیا کہ بعض صورتوں میں روایت بالمعنى بھی جائز ہے یہ اس وقت تھا جب تک احادیث ابھی مدون نہیں ہوئی تھی اور کتابوں کی صورت میں ان کو جمع نہیں کیا گیا تھا پھر جب احادیث مدون ہو چکی اب اور کتابی صورت میں جمع کی جا چکی تو یاد رکھئے اب روایت بالمعنى جائز نہیں ہے اب حدیث کو اگر روایت کیا جائے گا تو اس کے لفظوں کے ساتھ روایت کرنا ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئے تو اب اس کی گنجائش نہیں چلئے بس حالہ والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام